اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر یا سنوے اچھا بچوں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ پہ بہت ساری تصویر ہیں اب ہم نے اس تصویروں کو کیا کرنا ہے ہم نے تمام تصویروں کا ابتدائی بتانا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کونسی تصویر ہے کیا ہے یہ پودا یہ دیکھیں یہ پھول ہے لیکن پھول کس کے اندر ہے پودے کے اندر گملے کے اندر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پودا 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 میں کس کی آواز آئی پاکی شاپاش تیچر کے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے اور آپ بھی تیچر کو رپلائی کریں گے آنسر کریں گے اچھا یہ کیا ہے بیٹا یہ ہے خرگوش خرگوش اب خرگوش میں کس کی آواز آئی خاکی شاپاش تو خا پتا ہے نا آپ کو کیسے لکھیں گے جاوالی فیملی میں تھا خا سب سے لاسٹ میں جو آتا ہے اچھا آپ نے خود لکھنا ہے اس کے اندر کتنے نکتے ہیں کہ یہ وہ خالی ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں نکتے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر نکتے ہیں یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اچھا یہ کیا ہے یہ تو بندر ہے یہ ہوتا ہے نا چھوڑی اگر میں بندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت شرارتی ہوتا ہے اور کیلہ کھاتا ہے تو بندر بندر میں کس کی آواز آ رہی ہے باکی شاپاش یہ کیا بنا ہوئے بیٹا یہ ہے جہاز 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 میں کس کی آواز آئے جا کی کس کی آواز آئے جہاز میں جا کی شاپاش اور یہ کیا ہے یہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے کیا ہے یہ پنکھا یہ چھت پر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کچھ یہ والے اس قسم کے پنکھے بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پنکھا پنکھا کس کی آواز آئے پنکھا میں پاکی کیسے لکھتے ہیں پاک دائیں سے بائیں کشتی بنایا اور پاک کے نیچے تین نکتے لگائیں شاپاش اور یہ کیا ہے یہ تو ٹوکری ہے جس پہ ہم اپنا سامان لے کے جاتے ہیں جب ہمارے پاس زیادہ سامان ہوتا ہے یا پھر ہم لوگ پکنک پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ٹوکری میں سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹوٹس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ٹوکری میں لے کے جاتے ہیں تو یہ وہ والے ٹوکری ہے اس کو ہم انگلیش میں باسکٹ کہتے ہیں پتہ ہوگا آپ کو تو ٹوکری ٹوکری میں کس کی آواز آئی ٹرکی شباش اور یہ کیا ہے ٹیچر نے آپ کو پچھلی کلاس میں میں بتایا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں خط خط لفافے کے اندر کیا ہے خط تو خط میں کس کے آواز آ رہی ہے خط خط خاکی شاباس اور یہ کیا ہے یہ تو چھوٹی سی چڑیا ہے آپ لوگوں نے سب نہیں دیکھی ہوگی آپ کے گھر کے باہر اٹھتی ہے چھوٹی سی چڑیا چڑیا نہیں ہوتا بیٹا چڑیا ہوتا ہے چڑیا اب چڑیا میں کس کے آواز آ رہی ہے چڑیا چ کی آواز آئی نا تو آپ نے چا لکھنا ہوگا کواپی میں اچھو یہ کیا ہے یہ تو یہ ایک پھل تو نہیں ہے یہ تو بہت سارے ہیں جب بہت سارے پھل ہوتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمر 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 میں کس کے آواز آئی سا کی تو آپ نے اس طریقے سے کاپی میں بھی آپ کو اگر پیچھے کام بتا رہی ہے تو آپ نے کاپی میں دیکھ کے سب کا افتدائی ہورف لکھنا ہے اب جلدی سے اپنی اردو کی کاپی نکالنے بچوں اچھا بچوں ہم جلدی سے اپنی کوپی کا صفحہ نمبر پینتالیس نکالنے فورٹی پائیف مومہ کو بولیں جلدی سے صفحہ نمبر پینتالیس نکالنے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر پینتالیس میں کتنی سارے تصویریں بنی ہوئی ہیں اب ہم سب سے پہلے تاریخ لگائیں گے آج کیا تاریخ ہے بارہ اگست دو ہزار اکیس اور یہ ہمارا جماعت کا کام ہے تو ہم یہاں لکھیں گے جماعت کا کام اب ہم سوال پڑھیں گے ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو اس تصمیہ تو پڑھنا چاہیے اس کے بعد سوال پڑھنا چاہیے آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو آپ نے مومہ سے پوچھنا ہے مومہ یہ سوال کیا لکھا ہوئے جب تک ہم سوال نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ اس میں ہمیں کام کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سوال کیا ہے دی گئی تصاویر کا ابتدائی ہر فلکھیں دی گئی تصاویر کا ابتدائی ہر فلکھیں مطلب یہ تمام جتنی بھی تصاویر موجود ہیں یہاں پہ ان کا سب آپ نے ابتدائی ہر فلکھنا ہے یعنی بیگننگ ساونڈ جو پہلے آواز آتی ہے کسی بھی تصویر کی وہ لکھنے ہیں اب یہ کیا بنا ہوا ہے جگ 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 میں کس کی آواز آ رہی ہے جگ جا کی جا کیسے بنائیں گے ہم چھوٹی سی چونچ بنائیں بائیں سے دائیں جائیں موٹا سا ایک پیٹ بنائیں اور جا کے پیٹ میں ایک نکتہ لگائیں شاب اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ پتا ہے آپ کو یہ کیا ہے ٹوپی ٹوپی کس کی آواز ہے ٹوپی میں جلدی سے بتا دیں جی ٹرکی تو ٹرکی سے لکھیں گے دائیں سے بائیں کسٹی بنائیں ٹرکی اوپر چھوٹی تویں لگائیں ٹھیک ہے بچوں اور یہ کیا بنا ہوا ہے یہ تو ہلوہ ہے ہلوہ کس کی آواز ہے ہلوہ میں ہا کی ہا کی ہا کیسے لکھتے ہیں ہا چھوٹی سی چونچ بنائیں بائیں سے دائیں جائیں موٹا سائی پیٹ بنائیں اور پھر یہ بتائیں یہ کیا ہے ٹیلیویجن ٹیلیویجن میں کس کی آواز آتی ہے ٹرکی تو ٹاکے سے بنائیں گے دائیں سے بائیں کسٹی بنائیں ٹرکی اوپر چھوٹی تویں لگائیں آپ نے اسی طریقے سے پورا صفحہ مکمل کرنا ہے یہ آپ کا جماعت کا کام ہے اب آپ کو ٹیچر آپ کا گھر کا کام بتا رہی ہے آپ لوگ جلدی سب نے کتاب صفحہ نمبر تیرہ نکال لیں صفحہ نمبر تیرہ میں آپ سب سے پہلے آج کی تاریخ لگائیں گے کیا تاریخ ہے آج بارہ اگست دو ہزار اکیس اور یہ آپ کو گھر کا کام ہے تو یہاں آپ لکھیں گے گھر کا کام اب یہاں پہ آپ نے ٹو والی چیزوں میں رنگ بھرنا ہے اب ٹو والی کونسی چیزیں یہاں دیکھیں یہ دو بکرے آپس میں کیا کر رہے ہیں ٹکر ٹکر اور ان انکل سے پیالا کیا ہو گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اور یہ بچہ کس سے کھیل رہا ہے ٹرک سے اس طریقے سے تمام چیزیں جو ٹو والی ہیں اس میں آپ نے رنگ بھر بچہ یہ آپ گھر کا کام تھا اب اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ